بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کتی ہو سب ہی ٹھیک ٹاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فود سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ گرمی کا موسم ہے گرمی بہت شدید پڑھ رہی ہے تو اس گرمی میں دل کرتا ہے کچھ تھنڈا کھایا پیا جائے اور بنانے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا کچن میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ایک منٹ بھی کھڑا ہونے کو دل نہیں کرتا تو یہ صرف ایک سے دو منٹ میں بننے والی ریسپی ہے بینہ جنجٹ کے بہت جلدی یہ بن کے تیار ہو جائے گی آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا یہ ایک پاؤ کے قریب ہمارے پاس قدو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا تازہ ہے اس کے سب سے پہلے ہم اس طریقے سے یہ اتار لیں گے اور اب ہم یہاں پر اسے پیل کر لیں گے اسے پیل کر کے دو سے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور اس کو زبردستا ہم گریٹ کر لیں گے قدو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستا گریٹ میں نکر لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے سٹیم کر لیتے ہیں اور اب ہم دوسری طرف گیس پر ایک پین رکھیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ قدو جس کو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہوا تھا آپ چاہیں تو آپ کھلے پانی میں اس کو ابال بھی سکتے لیکن میں اس کو صرف سٹیم دوں گی اس میں تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب بس پانی ڈالوں گی اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے گیس کا فلیم ہم یہاں پر میڈیم رکھیں گے قدو بھی اپنا کافی زیادہ پانی چھوڑے گا اسی پانی میں یہ بہت زبردست سا گل جائے گا اس کو اب ہم کور کر دیں گے تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ قدو زبردست سا گل جائے ملتے ہیں 4 سے 5 منٹ کے بعد اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں رائتے کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک بول میں ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کے جی کے برابر دہی دہی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست سا یہ جمع ہوا ہے اور یہ ہوم میڈ دہی ہے اس کو گھر پہ میں نے خود ہی بنایا ہوا ہے تقریباً ہاف کے جی کے برابر اس میں دہی چلا گیا دہی کو اب ہم یہاں پر اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اس کو آپ نے بہت زبردست سا پھینٹنا ہے ساتھ ہی اب اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہاف ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس پودینے کی اور دھنیے کی چٹنی ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف ایک بول لیں گے اس میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے یہ قدو جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے فریج میں رکھ دیا ہوا تھا تاکہ یہ زبردست سا تھنڈا ہو جائے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہمارے پاس پیاس یہ بہت باریک ہم نے کٹ کیے ہوئے ہیں تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں پیاس ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ٹیمارٹر ہیں بری کٹ کیے ہوئے 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس باریک کٹ کیے ہوئے آلو ہیں 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس کھیرے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم کالی میرچ کا پاورڈر جائے گا 1 فو ٹی سپون کے برابر نمک بھی ایڈ کریں گے 1 فو ٹی سپون کے برابر کیونکہ چٹنی میں ہم نے نمک ایڈ کیا ہوا ہے زیرا جائے گا اس میں half ٹی سپون اور اب ہم اس میں یہ دہی ایڈ کریں گے جس کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو اب ہم یہاں پر بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ بہت زبردست سا رائتہ بنتا ہے آپ لوگ بھی گرمیوں میں اسے ضرور ٹرائے کریے گا تھوڑا سا ہم اس میں ہرادنیاں بھی ڈال دیں گے اور اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ رائتہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مصمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں قدو کا بہت زبردست بہت ٹیسٹی بہت شاندار رائتہ جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار کوئی بھی اسے ایزی لی بنا سکتا ہے گرمیوں میں یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر دال سبزیاں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں تو اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا یہ آپ کے میدے کو بہت زیادہ سکون دے گا تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنے اپنے دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ مجھے